ہم کسی تو کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج بڑی کوٹھیوں کے اوپر بڑی کوٹھیوں کے اوپر یاد رکھئے گا یہ موقع ربی کائنات نے ہم سب کو دیا ہے اگٹھا ہونے کا قبضہ گروپ سے میری رویسٹ میری عرض رہی ہی ہے کہ آپ قبضہ کر کے یہ تونڈ عبار کے مجھے جن پارٹیوں میں آپ ہیں ان میں ہم بھی رہے ہیں ہم کی باتیں سننے میں آپ نبی کی جسٹی تکائی اور میرے بھی انہیں بات باتیں کچھ کریں ان کے بعد انہوں نے آپ ریجائیڈ زیادیوں باتیں کچھ کریں اس سے قبل پہلے بھی ہم اگٹھے تھے اور آج اس پلیٹ فارم پہ بھی اگٹھے ہیں اس لئے آپ تمام مبارک کے مستعی کے خصوصی مبارک بات دوں گا جناب ہمارے قائد لیڈر ہمارے پہاڑی ویلفے سوسائٹی کے چیئر میں جناب مرتضی حان صاحب کو جنہوں نے ہماری ہمیشہ قیادت کی ہے اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ اپنا پورا قبیلہ ان کے ساتھ چلا ہے اور آج اگر پہاڑی عوام پہاڑی قبیلہ یہاں پہ ایک جگہ گٹھا ہوا مبارک بات بھی دیتا ہوں وہ اس لئے ہمارے پہاڑی ویلفے سوسائٹی کے چیئر میں جناب مرتضی حان صاحب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں وہ اس لئے کہ انہوں نے آپ لوگوں کی ہماری پہاڑیوں کی ترجمانے کی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے اور ایک وکیل کی طرح یہ ہے بھی پیشے سے وکیل ہیں اور ہماری وقالت کی ہے اور اس کا سیلا ہمیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو میری یہ گزارش رہے گی آپ سے کہ جو ہماری پاڑی قیادت ہے جو ہمارے ترجمان ہے جنہوں نے ہماری ریبری کی ہے ہمیں بھی آج ہم ایک ایسے سٹیج پہ ہیں دیکھیں ہم بھی کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ آپ جتنی لوگ آئے ہیں سر کیا افیشلی پی ڈی پی جائن کرنے کا آنونسمنٹ آج ہو چکا ہے جی نہیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم نے آج کی یہ میٹنگ جو ہے یہ پہاڑی کلچرل ڈویلمنٹ سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے کی تھی اور یہ ایک وہ کافی بڑی ٹیم ہے سب لوگ مشاورت کے عمل میں ہیں ہمارے ساتھی سرن کورٹ میں ہیں پونچ میں ہیں منڈی میں ہیں راجوری کے تقریباً ہر کانچنسی کے اندر ہر بلاک میں موجود ہیں اور یہ اجتماعی فیصلہ ان کی مشاورت کے بعد جو ہے وہ لیا جائے گا لیکن ہم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنٹ مابوبا مفتی کا انڈیٹ ہے اور یہ پہاڑی لوگ جو ہیں ہماری اس اپیل کے اوپر ان کو سپورٹ کریں آہ باجبا سرکار کی طرف سے ہمیشہ کہا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں آپ حالات نارمل ہیں اگر ہم بیتی رات کی بات کریں تو شادر شریف میں ایک جوان کو جو ہے ٹارگٹ کی گئی یہ کیا کہیں یہ اسٹرے انسیڈنٹس کو بنیاد بنا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں حالات خراب ہیں باجبا گورنمنٹ کا کہنا یہ درست ہے ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جمہو کشمیر کے حالات ایک طویل مدد تک کشیدہ رہے ہیں اور اس کے چھوٹے مٹے سیلز آج بھی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں باقی ہوں گے چونکہ جو ہتھیار جو بندوق جو گولہ جو بارود یہاں داخل ہو چکا ہوا ہے اس کو ختم ہونے تک کہیں نہ کہیں تو اس کی گونچ سنایت دے گی تو مجموعی طور پر گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ حالات چھیک ہیں میرے گیل سے درست باقی ہے میں نے جیسا کہ کہ دیا ہے کہ ہماری اپیل ہے پہاڑی کمیونٹی سے پیر پنچال خطہ میں خاص طور پر کہ آپ نے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ مہبوبہ مفتی صاحبہ کا سپورٹ کرنا ہے نمبر میں اچھے طریقے سے ہمارا یہ فیصل ہے سر گجر پہاڑی کے درمیان دیوار ہے اس کو گرانے کا کام ہے جو وہ کون سے لیٹر کریں گے اور کیا کرنے کی ضرورت میرے خیال سے آپ اس الیکشن میں خود دیکھیں گے کہ مہبوبہ مفتی کے ساتھ گجر کمیونٹی کے بھی اور پہاڑی کمیونٹی دونوں طرف سے اور کشمیری بھی وہ لوگ ہیں میں نے جیسا کہ اپنی بات کرتے ہوئی یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی عادت کو یہ پتہ بھی تھا کہ یہاں کی بڑی فریجائل ماحول ہے پیر پنچال کا اور یہاں پہ کمیونل لائنز پہ لوگ آپ اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں پہاڑی اور گجر تو ایسے میں دوسری کانفرنسی سے لے کے مہترم علطاف صاحب کو یہاں لے کے آنا ان کے ذہن میں واضح یہی بات تھی کہ ہم اس کو کمیونل لائنز میں پولرائز کریں گے اور میرے خیال سے نیشنل کانفرنس کی عادت نے یہ اچھا نہیں کیا ہے ہم مشکل سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو جاگر کرنے کی کوشش کر پا رہے تھے کہ گجر اور پہاڑی ایک ہی سکے کے دو روخ ہے میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ ایک آنکھ گجر ہے اور دوسرا دوسری آنکھ پاڑی ہے ان کو آپس میں پاش پاش کرنے میں اس جماعت کا پہلے سے بھی رول رہا ہے اور بالخصوص اس بار انہوں نے اپنے اس عمل سے واضح کرتی سر لاش سوال رہے گا سابقا میلسی رشید کریشی صاحب نے گزشتہ روز ہرنی کے اندر ایک بیان دیا تھا کہ تین سو ستر ہٹنے سے قبل نیشنل کانفرنس کی قیادت ہے جو وہ ملک کے پرائیم منیسٹر سے ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آشنگ کا ظاہر کی جاتی ہے کہ نیشنل کانفرنس تین سو ستر ہٹنے کے حق میں تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں کسی کی بیان کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور ان کے سابزادے ایک طرف تین سو ستر کو ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہیں الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر الیکشن کا مطالبہ جیسا کہ انہوں نے شروع دن سے کیا ہے اگر الیکشن کا مطالبہ ان کا جائز تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تین سو ستر کے ابروگیشن کو درست تصنیم کرتے ہوئے نئے قانون کے تحت الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ آئیس کریم کو نیچے آگ لگا کے پگلا کے پھر اس کو آئیس کریم کہیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے